نمشکار میں ہوں پنی پرسون واج پی ہم بیٹھے ہیں 48 یا کہیں 49 دنوں کے بعد 50 دن ہے یہ ڈلی کے مکھ منتری استفاہ دینے کے بعد ارون کے جڑیوال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ارون ابھی آپ سی ام ہیں کی نہیں ٹیکنکلی تو ہیں وہ کل جب ال جی صاحب کو میں استفاہ دینے گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں تین چار دن لگیں گے اس کو ایکسپٹ کرنے میں تب تک آپ بنے رہی ہیں بہت تیج گتی تو آپ کی نہیں ہے سب کچھ جس تیجی سے آپ چلا رہے ہیں ہونا تو چاہیے جس تیج گتی سے یہ دیش گرت میں جا رہا ہے میرا من کہتا ہے کہ اگر اسی طرح سے بھرشتہ چار قائم رہا اور اس طرح سے راجنیتی کا پرادی کرن قائم رہا اور یہ سارے ملے میں ہیں یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں تو یہ دیش ہی نہیں بچے گا اس دیش کو بچانا ہے تو بہت تیجی سے کام کرنا پڑے گا اور سب کو کرنا پڑے گا ارون کیونکہ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو گورننس آپ نے ریفرینڈم کے ذریعے پائی ووٹ کے ذریعے نہیں آپ کو سیٹ تو اٹھائیسی ملی تھی لیکن آپ جنتہ کے بیچ گئے تھے اور جنتہ نے کہا تھا کہ جائیے آپ سرکار بنائیے اور چلائیے تو لیکن جنتہ نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ سرکار چھوڑ کے آ جائیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے من میں دھرم زنکر تھا جائیں نہ جائیں کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ گورننس سے بھاگ رہے ہیں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جانا چاہیے کانگریشن کے ساتھ بلکل مجھے تو ہم جنتہ کے بیچ میں گئے تھے لیکن بھرشتہ چار ایک ایسا مدہ ہے جس سے کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا لوک پال بل اگر ویدان صاحبہ کے اندر پرستط بھی نہیں کرنے دیا جائے گا سارا کا سارا اندھولن تو بھرشتہ چار کے خلاف ہی تھا اگر لوک پال بل پرستط نہیں کرنے دیا جائے اس میں کوئی دھرم سنکٹ نہیں ہے دو منٹ نہیں لگے گی پھر مکہ منطری کی کرسی کو قربان کرنے میں جندگی قربان کر دیں گے دیش سے بھرشتہ چار دور کرنے کے لئے مکہ منطری کی کرسی تو بہت چھوٹی چیز ہے آپ نے لیکن جس طریقے سے ایک کے بعد ایک پتے اس دیش کی ستا کے فیٹنے شروع کر دیئے تھے اس کا حساس تھا آپ کیا کر رہے ہیں دیکھئے ایک عروپ یہ لگ رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر گورننس نہیں آتی گورننس نہیں آتی گورننس نہیں آتی میں کوئی پتہ نہیں گورننس ہوتی کیا ہے پانچ سال سے شیلہ دکھشت جی کہہ رہی تھی سی اے جی کا آرڈٹ نہیں ہو سکتا بجلی کمپنیوں کا سی اے جی ساری جلی کہہ رہی تھی سی اے جی کا آرڈٹ کر رہا مر گئے جی بجلی کے داموں سے مر گئے ہم نے وہ پانچ دن میں کر دیا اور یہ کہتے ہیں گورننس نہیں آتی پیسٹ سال سے یہ بی جے پی اور کانگریس والے برشتہ چار کے اوپر لگام نہیں لگا پائے عام آدمی کا جینا مشکل ہو رہا تھا آج اب اپنا کیمرہ لے کے جائیے گا میں نہیں کہہ رہا یہ بڑے بڑے اخباروں نے اپنے سروے کر آئے ہیں دلی کے اندر برشتہ چار کے اندر بھاری گراوٹ آئی ہے اور یہ کہتے ہیں گورننس نہیں آتی ابھی دیش کا جو سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ہے اس کا سروے آیا تھا کہ ٹرانسپورٹ آفیس کے اندر دلال سارے بھاگ گئے ہیں لوگوں کے اندر لوگوں کے دس منٹ میں کام ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں گورننس نہیں آتی سرکاری اسپتالوں کے اندر اسی اسپتال میں لکھا تھا دوائیاں ملنے لگ گئی جہاں کبھی دوائیاں نہیں ملتی تھی ساری دوائیاں چوری ہوتی تھی اور یہ کہتے ہیں ہمیں گورننس نہیں آتی جیسے میں نے مکہ شمبانی جی کے خلاف ایف آئی آر درج کی تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا اری یہ سب کیا کرتے رہتے ہو گورننس کرو نا مجھے سمجھ نہیں آئے یہ گورننس ہوتی کیا بلائے کیا ہوتی ہے یہ گورننس اگر میں راجہ کی طرح راجہ کی طرح میں دو لاکھ کرون روپے کمالیتا تھوڑے سے بی جی وی والوں کی طرف پھینک دیتا تھوڑے سے کانگریس والوں کی طرف پھینک دیتا سارا اپوزیشن خوش رہتا کیسے کمالیتے آتا برشتہ چار کر کے کون آپ کو دیتا پیسے بھئی یہ کمپنیاں دیتی بڑی بڑی پرائیوٹ کمپنیاں یہ دے دیتی مکہ شمبانی جی جتنے آنے لمبانی میں بھی سی اے جی کا آڈٹ نہیں کرتا میچ پکسنگ کر لیتا ان بجلی کمپنیوں کو کہتا کہ بھئی تھوڑے سے پیسے دے جاؤ نہیں تو تمہارا فی اے جی آڈٹ کرا دوں گا دھمکی دے دیتا یہ میرے کو پیسے دے جاتے تھوڑے سے میں بی جے پی والوں کی طرف پھینک دیتا تھوڑے سے کانگریس والے اور تھوڑے بہت میڈیا میں دھینک دیتا دیکھو سارے خوش تھے کہتے ہیں بڑا اچھا چیز منسٹر ہے بڑا بڑیا گورننس کرتا ہے جی سب کو خوش رکھتا ہے ایسے ہی تو چل رہی تھی نہیں نہیں لیکن آپ نے پیسے نہیں لیے لیکن اس کا دوسرا گیم تو آپ کھیلی گئے کیا آپ نے مکیش ہمبانی کا نام لے لیا مرلی دیوڑا کا نام لے لیا ویرپا مویلی کا نام لے لیا جو آپ کے رینج میں نہیں آتا ہے اور آپ کا کھیل پیسے کا نہیں ہے آپ کا کھیل پولٹکس کا ہو چلا ہے تو ہونا ہی تھا یہ جو ہو گیا راجنیتی دیکھو راجنیتی تو کرنی ہے ہم راجنیتی کرنے کے لیے آئے ہیں راجنیتی لالوادر شاکھتری نے بھی کی تھی لالواد راجنیتی سردار پٹیل نے بھی کی تھی امانداری کی راجنیتی کی تھی آج یہ لوگ لوٹ رہے ہیں دیش کو راجنیتی نہیں کر رہے ہیں راجنیتی بڑی اچھی چیز ہے راجنیتی دیش کی سیوہ کو کہتے ہیں راجنیتی بڑی پویتر چیز ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ لوٹ رہے ہیں یہ دلالی کر رہے ہیں یہ راجنیتی نہیں کر رہے ہم راجنیتی کرنا ان کو سکھا رہے ہیں امانداری کی راجنیتی کسی نے میرے سے پوچھا ایک بہت بڑے انڈسٹریلیس ہمارے دیش کے ان کا نام لینا ٹھیک ان کا بیٹا آیا تھا میرے پاس کہتا ہے آپ سے بار بار پوچھا جاتا ہے what is your economic policy کہتا ہے دو شبدوں میں آپ کی economic policy defined ہے honest politics کہتا ہے there cannot be any other economic policy than honest politics اگر آپ اماندار راجنیتی اس دیش کے اندر لے آتے ہو تو economics تو اپنے آپ economics is the outcome کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم وکاس کریں گے ہماری سرکار نے وکاس کیا سرکاریں وکاس تھوڑی کرتی ہے وکاس تو عام آدمی کرتا ہے وکاس تو چائے والا کرتا ہے وکاس تو ریڈی والا کرتا ہے وکاس تو کرانے والا کرتا ہے وکاس تو سٹور والا کرتا ہے انڈسٹریلیسٹ کرتا ہے جنتا کرتی ہے وکاس سرکار کا کیا کام ہوتا ہے سرکار کا کام ہوتا ہے نیائے دینا سرکار کا کام ہوتا ہے سرکشہ دینا سرکار کا کام ہوتا ہے بھرشتہ چار مکت باتاورن دینا کون سی پارٹی ہے آج جو ان کی بات کرتی ہے راہول گاندی جی بات کرتے ہیں نیائے کی راہول گاندی جی بات کرتے ہیں بھرشتہ چار مکت بھارت کی راہول گاندی جی بات کر سکتے ہیں کیا دیش واسیوں کو سرکشہ بلانے کی موڈی جی بات کر سکتے ہیں کیا نیائے کی موڈی جی بات کر سکتے ہیں کہ سرکشہ بھی لانے کی یا برشتہ چار مکتبہ دونوں کی کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کل میں کمپیر کرنے بیٹھا تھا راہل گاندی جی کی کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے ایک سے ایک بڑے بڑے مہارت ہی بڑے بڑے ہیں برشتہ چاری بھی اپرادی بھی اور موڈی جی کی کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے گجرات کی ایک سے ایک بڑے بڑے کرمینلز اور وہ بڑے بڑے ہیں برشتہ چاری ابھی تک اس دیش کو موڈی جی کھل کے کہتے ہیں اس میں نیرہ راڈیا کے ٹیپ میں آیا ہوا ہے کہ کانگریس تو میری دکان ہے اس دیش کو موڈی جی چلاتے تھے ابھی تک اور میں یہ ایک سال موڈی جی کے پیچھے بھی موڈی جی لگے ہوئے ہیں تو چاہے موڈی جی آ جائے چاہے راہل گاندی جی آ جائے دیش کو تو موڈی جی چلائیں گے اربین دب میرے خیال سے یہ دیش آپ کو ایک دوسرے نجریے سے بھی دیکھ رہا ہے آپ دلی کی سرکار چاہ چکے ہیں آج ہی اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ دوہجار چودہ کی دشاں میں جائیں گے موڈی شمبانی کو لے کر جس کا ذکر آپ ویدھان صفحہ کے بھیتر کیا آپ نے نکلنے کے بعد اپنے کار کرتاؤں کے بیچ کے اور ابھی خود کر رہے ہیں ایک بات بتائیے کہ اگر آپ دلی میں ہوتے دلی میں سرکار منہ کندر میں آپ کی سرکار ہوتی اس کے ادھار پر گیس کی قیمت تہہ ہوتی ہے اس کے ادھار پر ہی ہم نے کیجی بیسن کو دیا اس کے ادھار پر ہی ہم نے چیزیں ایک انڈیکس اس روپ میں ہم نے بنایا آپ نے افائی آر درج کر دی تو لگا ایک تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آپ کے رینج میں نہیں ہے دوسرا ہے کہ آپ ہوتے تو اس کو کس روپ میں ایمپلیمنٹ چیزیں کیا ہوں گی کیسے ہوں گی اخبار میں آیا ہے کہ کندر سرکار میں ہڑکم پو مچا ہوا ہے کندر سرکار نے ایکزامین کرا لیا کہ کیجری وال کی افائی آر جائے جائے اب اخبار میں لکھاوا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے کندر سرکار کی اس افائی آر کو کویش کروایا جائے سپریم کورٹ میں کندر سرکار مکیش ہمبانی کو بچانے کے لئے جا رہی ہے بی جے پی چپ ہے کیا سارٹ گاٹ ہے ان سب کے بیچ میں دیش بھی تو جاننا چاہتا ہے آپ نے پرائسنگ کی بات کی بڑی اچھی بات کی یہی بہانہ دے رہے ہیں وہ لوگ میرا کونہ ہے اس دیش کے لوگوں کا کونہ ہے اس کونہ سے گیس نکالنی ہے اس کونہ کا مالک کون ہے آپ ہیں میں ہوں اس دیش کی جنتہ ہے ہمارا کونہ ہے ہم نے مکیش ہمبانی جی کو کونہ دیا ہم نے کہا جی بھی اس میں سے گیس سے نکال کے ہم کو دیا کرنا گیس نکالنے کا جو کھرچہ ہے وہ انہوں نے خود ہی کا ہوا ہے ریلائنس کے ڈاکیمنٹس ہیں ہمارے پاس جس میں لکھا ہے گیس نکالنے کا کھرچہ ایک ڈالر سے کم ہے ایک ڈالر پرتی اونٹ سے کم ہے لیکن سرکار ابھی ان کو چار ڈالر دے رہی ہے ایک ڈالر کی چیز کے بھئی دس پرسنٹ دے دو پروفٹ بیس پرسنٹ دے دو لوٹ ہوگے کیا دیش کو دو ڈالر دے دو ڈائی ڈالر دے دو چار ڈالر دے رہی ہے اور کہہ رہے ہیں میں تیل گیس نکالوں گا انٹرنیشنل پرائز کا کیا مطلب ہے اس سے بجار بھاو کا اس سے کیا مطلب ہے میرے گھر کی چیز ہے میرے گھر کی چیز مان لو آپ کا ایک کھیت ہے کھیت نکالنے کے لئے آپ نے کسان کو رکھا ایک آدمی کو رکھا بھی تو وہ کہے میں لوکی آپ کو مارکٹ ریٹ پہ بیٹھوں گا ارے لوکی تو آپ کی ہے جو روگی اس کے اندر آپ کو وہ کیسے مارکٹ ریٹ پہ بیٹھ سکتا اب یہ کہہ رہے انٹرنیشنل پرائز تو جی دس ڈالر ہے وہ بھی غلط ہے ابھی یہ بہت بڑے دیش کے اخوار میں نکلا تھا دو ڈالر تین ڈالر چار ڈالر ہیں دوسرے دیشوں کے اندر سب سے مہنگی گیس ہو جائے گی ہمارے دیش کے اندر آٹھ ڈالر کے اوپر اور وہ چھوڑو اس کا دیش کی اس پہ ارچوے وسطہ پہ کیا اثر پڑے گا آج چار ڈالر کی گیس آٹھ ڈالر پہ اگر یہ ایک اپریل سے کر دیتے ہیں سی این جی کے ریٹ بڑھ جائیں گے ٹرانسپورٹ کے ریٹ بڑھ جائیں گے لگ بگ ڈبل ہو جائیں گے نہیں ارون اب سی این جی کے ریٹ لگ بگ ڈبل ہو جائیں گے ٹرانسپورٹ کے ریٹ بڑھ جائیں گے بجلی کے دام بڑھ جائیں گے یہ گیس سے بجلی بھی بنتی ہے بجلی کے دام بڑھ جائیں گے اسی گیس سے فرٹیلائزر بنتا ہے اگر بگ ایک لاکھ کروڑ روپے پر اینم کا فائدہ ہوگا اس کو پورے دیش کا بجٹ تیرہ لاکھ کروڑ کا اس میں سے ایک لاکھ کروڑ روپے ایک آدمی کو اٹھا کے دے دیا بی جے پی چپ ہے اور کانگریس ایکٹیو لکھنے من موہن سنگھ نہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اس اکنومکس کو نہیں سمجھتے ہیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں اس اکنومکس کو ان کی راجنیتک مجبوریاں ہیں راہول گانڈی جی سے میں اگلے ایک دو دن میں چٹھی لکھنے والا ہوں دونوں راہول گانڈی جی کو بھی چٹھی لکھوں گا موڈی جی کو بھی چٹھی لکھوں گا بھئی آپ لوگ بولتے کیوں نہیں اس بات پر چپ کیوں دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا بھرشتہ چار کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے مہنگائی کا اور کوئی کارن نہیں ہے اس دیش کے اندر بی جے پی کانگریس اور کچھ چند کارپوریٹس جو بھرشت کارپوریٹس سے وہ ملے ہوئے ہیں ان کے لالچ کی وجہ سے اس دیش کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے کیا یہی ایک ماتر وجہ ہے کہ اس دیش کے بھیتر پولیٹکس کے کاؤنٹر میں آپ کی پولیٹکس کھڑی ہو پا رہی ہے اگزائٹلی اس نے ان سب لوگوں کو وکستہ کر دیا ہے پہلی بار اس دیش کے اندر ایسا ہوا ہے کہ کسی نے مکیش امبانی کو اور انیلمبانی کو سیدھے چناؤتی دیا ہے ابھی تک باتیں کرتے تھے کچھ لوگ باتیں کرتے تھے پہلی بار ایسا ہوا مکیش امبانی کے خلاف ایسا ہیر درج کرائی گئی اور انیلمبانی کے خلاف سی ایجی کا آڈٹ آرڈر کر دیا گیا اب it is pinching them کہتے ہیں نا where it hurts the most وہاں پہ ان کو pinch کر رہا ہے اسی لیے یہ بی جی پی ابھی چار پانچ دن پہلے تھا میں جب پوچھا کرتا تھا پترکاروں سے سب کہتے تھے ایسا ہے یہ باہر کانگریس اور بی جی پی والے چلا رہے ہیں لیکن یہ آپ کی سرکار نہیں گرانا چاہتے یہ چاہتے ہیں آپ کی سرکار یہ اندر آپ کے فیور میں ووٹ کریں گے لوگ پال بل پاس کرا دیں گے جیسے ہی میں نے مکیش امبانی کے خلاف اس دن ایسا ہیر درج کی اگلے دن انہوں نے کہا دونوں مل گئے ہیں دونوں کھل کے آپ کی سرکار گرائیں گے دونوں ساتھ آگئے بی جی پی اور کانگریس والے دونوں ساتھ آگئے آج بی جی پی کانگریس والے کہہ رہے ہیں مکیش امبانی کے خلاف ایسا ہیر انکنسٹیٹیوشنل ہے کنسٹیٹیوشن میں ایسا ہیر لکھی ہوتی ہے کس کو بے کوب بنا رہے ہیں بی جی پی والے کہہ رہے ہیں ارون جیٹلی جی کا وہ ہے بلوگ ہے بہت سیریس ایلیگیشن ہے یہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں بہت سیریس ایلیگیشن ہے وہ ہے سیڈرل سرکچر کے اوپر حملہ آیا ہے مکیش امبانی کے خلاف ایسا ہیر ارے باپرے فیڈرل سرکچر کے اوپر حملہ ہو گیا ایسا ہیر مکیش امبانی کے خلاف ایسا ہیر نہ ہو گئی کوئی بہت ایسی وہ ہو گئی نہیں یہ بہت سیریس ایلیگیشن اس لیے اس کا مطلب ہے اس دیش میں پولٹکس کیا کورپیٹ چلا رہے ہیں یا کورپیٹ کو بچانے کے لیے پوری پولٹکس ہو رہی ہے اور جنتہ جو ووٹ ڈالتی ہے یوں ہی ڈالتی ہے موڈی اور راہول گاندی کیول چہرہ ہیں ان کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں مکیش امبانی جیسے لوگ اکیلا وہ نہیں ہے مکیش امبانی انڈیویجول نہیں ہے وہ ایک ویوستہ کا نام ہے ایک ایسی ویوستہ کا نام ہے جو اس دیش کو پوری طرح سے لوٹ رہی ہے اور اس ویوستہ کے مہرے ہیں موڈی اور راہول گاندی تو ان مہروں کو کیوں جورت پڑ گئی ہے کلی کے پاس چلا جاتا ہے دوسرا فلک پہ چائے پیتا ہے یہ لوگوں کی راجنیتی اگر کلی اور چائے والے نہ رہیں اس دیش کے اندر ان کی راجنیتی ختم ہو جائے ان کی راجنیتی ویسی ہے دکھاوا ہے ڈراما ہے بھئی جیسے وہ کمار وشوہ سے ایک بڑا اچھا کہتا ہے کہ راجہ کو جا کے دلت کے گھر میں کھانا کھانا چاہیے یا روڈ شام کو کھانا کھانے کے پہلے سوچنا چاہیے دیکھ رہی ہے یہ اس طرح کی چائے کی راجنیتی اور یہ سب یہ سب نہیں چلے گی سنگھرش کرنا پڑے گا ایمانداری کرنی پڑے گی آج اس دیش کے اندر ایماندار راجنیتی کیول اور کیول آم آدمی پارٹی دیس ایماندار راجنیتی کی کیسے بات کریں گے اب یہ میرے پاس ہے ان کی موڈی جی کی کیبینٹ میں ہے بابو بھائی وہ خریہ تین سال کی ان کو سزا مل چکی ہے مائننگ سیہن کے اوپر وہ ان کے کیبینٹ منتری ہیں پرشتن سولنکی ان کے اوپر فشریز کا چار سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے وہ ان کے منتری ہیں امیت شاہ ان کو گجرات ان کو سپریم کورٹ نے گجرات میں انٹر کرنے کے لئے منع کر دیا تھا اور یہ ابھی ان کی وہ آیا تھا سٹنگ آپریشن آیا تھا جس میں یہ کہہ رہے ہیں اس آدمی کو بنجارہ سے بھی جیادہ دن تک جیل میں بھیج دینا ایسا آدمی ان کا کرمینل جو ہے وہ وہ ان کا وہ ہے کیبینٹ منتری ہے ویٹھل بائی رہتھڑیا جو کی بندوک لے کے ٹول ٹیکس والوں کو کر رہا تھا اس کو کانگریس نے نکال لیا بیجیبی والوں نے رکھ لیا یہ ان کا ایمپی ہے دینو سولنکی جس نے امیت جیٹوا کا مرڈر کروا دیا تھا وہ ان کا ایمپی ہے ایسے ایسے لوگ کرمینل اور کرپت لوگ بیٹھے اور یہی راہل داندی جی خال ہے ان کی بھی کیبینٹ بری پڑی ہے ایک سے ایک مارت ہی بیٹھے ہوئے سر اس دیش کو کون بھوشے دے گا کیسے بھوشے ملے گا اس دیش کے جنتہ آج کیول دے سکتی ہے اس دیش کی جنتہ کوئی کٹھاؤ نہ پڑے گا اب یہ ایک موقع آیا جب اس دیش کے سارے اچھے لوگ کو کوئی کٹھاؤ نہ پڑے گا یہ دیکھیں سوال اس لیے بڑے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جن جن ایشو پر قدم رکھتے ہیں اپنی انگلی رکھتے ہیں اف آئی آر درج کراتے ہیں آپ نے اف آئی آر درج کرا دی موقع مل گیا کانگریس کو ان کرپشن کے اظہاروں سے بچنے کا جو بی جے پی پارلیمنٹ کے بیتر لگاتی رہی اس نے کہا دیکھ لیجے طریقہ یہ ہوتا ہے کیا بی جے پی نے کہا یہی طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ نے کیا سوچ کر انیس سو چوراسی کے دنگوں کے لیے ایس آئی ٹی کی بات کہہ دی دنگوں کو لے کر بی جے پی کی بسات پر آپ پیادے نجر آنے لگے اس کو لاب ملنے لگا راجنیتک طور پر آپ جب ہول سول دیش کی بات کر رہے ہو تو ایسے میں اب آپ کی راجنیتی ان اٹھالیس دنوں کے بعد یا انچاس دنوں کے بعد پچاس میں دن اب آپ کے ذہن میں کیا ہے دیکھئے آپ نے انیس سو چوراسی کی بڑی اچھی بات کہی انہوں نے انیس سو چوراسی سے لے کے آج تک تیس سال ہو گئے ان تیس سالوں کے اندر چھے سال کے اندر میں انڈیا کی سرکار تھی پانچ سال دلی کے اندر بی جے پی کی سرکار تھی اور باقی کانگریس کی سرکار سارے مانگ کر رہے تھے بی جے پی کے ٹائم میں کانگریس مانگ کر رہی تھی ایس سائیٹی بناو ایس سائیٹی بناو کانگریس کے ٹائم میں بی جے پی مانگ کر رہی تھی ایس سائیٹی بناو ایس سائیٹی بناو سارے بے کوب بنا رہے تھے ہم نے پانچ دن میں ایس آئی ٹی بنا دی ایس آئی ٹی بنانے میں تو پانچ دن لگتے ہیں نیت خرابتی دونوں ملے ہوئے تھے دونوں نہ بی جی بی جاتی سکھوں کے لیے نہ کانگریس چاہتی سکھوں کے لیے نہ بی جی بی مسلمانوں کا فائدہ چاہتی نہ کانگریس مسلمانوں کا فائدہ چاہتی یہ کیول ہمارے خون کے اوپر کھیلتے ہیں ہولیوں طریقے کیا ہوں گے آپ آپ نے ذکر کیا ہم ایک جرہ ریفرنس کھالی دے دیں کیونکہ میسیس گاندھی کے دور میں خدانوں کا راستی اکرن کیا گیا تھا اس سرکار کے حصے میں رہیں گے مرموہن سنگھ کے دور میں اسے مرموہن سنگھ کے دور میں اس سرکار میں رہ کر کیا جانا کہ اس دیش کو پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا کیا آپ کے ذہن میں آیا سلک سے اندر پہنچنے کے بعد دیکھیں دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو ایک یہ چیز تو سمجھ میں آگئی کی سرکار کے اندر پیسے کی کمی نہیں ہے پیسہ بہت ہے لیکن نیت خراب ہے نیت اور امانداری ان دو چیزوں کی سخت کمی تھی اور یہ اگر ٹھیک ہو جائے اتنے ایسے ایسے پروجیکٹس ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں جن کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایک چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں ہم یہ اس کا ہیلتھ دیپارٹمنٹ کا بچٹ دیکھنے لگے یہ سوہ کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ روپے تک کا پر بیڈ ہسپیٹل کا خرچہ انہوں نے دکھا رکھا ہے چھے ساتھ ہسپیٹل بنا رہے ہیں اور ان کا جب دیکھنے لگے تو معمولی ہسپیٹل ہیں کوئی سپورس فیشلیٹی ہسپیٹل نہیں معمولی ہسپیٹل ہیں ڈیڑھ کروڑ روپے سوہ کروڑ روپے پر بیڈ کنسٹرکشن کاؤسٹ میں نے دلی کے جو سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اس کے مالک کو فون کیا میں نے کہا سر آپ نے آج اگر ہمیں آپ کے جیسے ہسپیٹل بنانا وہ فائف سٹار گرینائٹ کلورنگ والا کیا خرچہ آئے گا کہتے ہیں اسی لاکھ روپے وہ اسی لاکھ روپے میں بنانے گا یہاں پر ڈیڑھ کروڑ روپے لگ رہا ہے چھوٹے موچے ٹچے ہسپیٹل کا دل سرکار میں پیسے کی کمینی ہے سرکار میں پیسہ بہت ہے دوسری چیز یہ کہ سرکار اپنا بیسک کام کرے سرکار کا بیسک کام کیا ہے اگر سرکار ان چیزوں پر کام کرنے کی کوشش کرے بڑے آرام سے کام کیا جا ستا ہے لیکن دیرے دیرے ویوستہ ایسی بنا دی جیسے میں بجلی کا ادھارن دیتا ہوں جان بوڈی کے ایسی ویوستہ بنا دیتا ہوں پورا کا پورا بجلی ایک کمپنی کو دے دیا گیا اس کے بعد وہ کمپنی جو کہتی ہے پولیس والے وہی کام کرتے ہیں اب کیا ہے میں آپ کو دو تین ادھارن سے سمجھاتا ہوں میرے پاس روز صبح لائن لگ جاتی ہے لوگ آتے ہیں جی وہ کمپنی والے آئے تھے فرجی ریڈ مار کے گئے ہمارے گھر ہمارے گھر میں آئے میٹر دیکھا میٹر ٹھیک 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 چل رہا تھا بولے ایک لاکھ روپیہ دے دو اور پولیس والوں کو لے کے آئے پولیس کا کام جنتہ کو بچانے کا تھا کمپنی والوں کو بچانے کا نہیں تھا اب کمپنی والوں کو بچاتی پھر رہی ہے پولیس تو پولیس بھی کمپنی والوں کے ساتھ جاتی ہے فرجی ریڈ مارتی ہے پولیس بھی پیسے مانگتی ہے کمپنی والے بھی پیسے مانگتے ہیں چوری کا کیس بنا دیتے ہیں دو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں دلی کے اندر اسی مددے کے اوپر اس ویوستہ کو بدلنا پڑے گا سرکار کو اپنا کام کرنا پڑے گا جو کمپنی کا کام ہے وہ کمپنی کو دلانا پڑے گا اور وہ امانداری سے ان سے کام کروانا پڑے گا کیسے ہوگا امانداری سے کام ہوگا اگر آپ ویوستہ کو ٹھیک کر رہے گا سرکار کیسے کام کرے گی جو اکڑے ہی کر رہی آپ کہہ رہے ہیں وہی میں نے کہا آپ کو اماندار نیت والوں کو اس میں لانا پڑے گا اگر آپ کے پاس اسی ویوستہ کہ اگر مکیش امبانی کے ایجنٹ آئیں گے تب تو ویسا تو ویسا چلے گا اگر راہول گاندی اور موڈی آئیں گے تب تو ایسا کہ ایسا چلے گا لیکن آج پہلی بار اس دیش کے اندر کوئی ایسی سرکار ہے ایسی پارٹی ہے جس نے مکیش امبانی اور رنے لمبانے کو سیدھے کامکریٹ ٹرمز میں چھنوٹی دیا آپ نے بانٹ بھی دیا دلی کو اپنے نیتیوں کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے بجلی ماف کنے کیا آپ نے پانی کسے دیا آپ نے آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ طبقہ جو ہے اس کو یہ مدد چاہیے یہ اندولن کے ساتھ کھڑا تھا آپ ہی نے تیہ کیا یہ طبقہ ہے اسے بجلی بھی چاہیے پانی اچھا پانی کی سویدھا دیتی ہے اتنے لیٹر پانی جھڑکے میں دلی کا سماج بھی بٹ گیا نہیں جھڑ سماج نہیں بٹا کسی بھی سرکار کی جمعہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ جن کے پاس جو گریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے جن کے پاس سویدھا نہیں ہے ان کا خیال رکھنا تو سرکار کی جمعہ داری ہوتی ہے تو ان لوگوں کو اگر ہم سبسیڈی دیتے ہیں کتنی سبسیڈی دیئے ان لوگوں کو بجلی کے اوپر چار سو انٹ تک جو استعمال کرتا ہے اس کو ہم نے سبسیڈی دیئے دلی کے اندر لوگوں کے لیے بجلی کا بل بھرنا مشکل ہو رہا ہے پانی کے اوپر اب میرا یہ ماننا ہے کہ ہر سرکار کی جمعہ داری ایک لائف لائن وارٹر ہونا چاہیے کہ اتنا پانی دینا سرکار کی جمعہ داری ہے اگر کوئی میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر پورے پانی پر آپ نے وہ لگا دیا کہ گریب آدمیوں سے پانی کا بل نہیں بھرا جا رہا پانی نہیں پیے گا کیا وہ سبجی نہیں بنائے گا کیا روٹی نہیں بنائے گا کپڑے نہیں دوئے گا وہ بھی تو پانی پیے گا تو سرکار کی جمعہ داری ہے لائف لائن وارٹر دینا وہ ہم نے دیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا تھا جس دن میں نے یہ سبسیڈی اناؤنس کی دو سو کروڑ دائی سو کروڑ روپے کی تو بجلی کی ہے اور بچالیس کروڑ روپے کی پانی کی ہے ٹوٹل ملا کے تین سو کروڑ کی سبسیڈی دیئے چالیس ہزار کروڑ کا بجٹ ہے دلی کا اس میں سے تین سو کروڑ کی سبسیڈی دیدی تو کیا ہو گیا مان لوگ میں بیس ہزار کروڑ کی سبسیڈی دیتا تو آپ کہہ دیتے کہ فانیشل امپروڈنسی ہے ٹھیک نہیں کر رہا میرے کو اسی دن ایک ایمیل آیا کسی کا وہ ایمیل کہتا ہے کہ گولف کلپ جو ہے دلی کا اس میں پانچ ہزار میمبر ہیں اور اس میں وہ جو جمین ان کو ہے وہ پتہ نہیں چھ ہزار کروڑ کی ساٹھ ہزار کروڑ کی میرے کو تو پتہ نہیں اور اس نے پوری کیلکولیشن کرکھی دی کہتا ہے جی پاندرہ لاکھ روپے مہینہ یا سال کا وہ رنٹ دیتے ہیں اتنی بڑی جمین کا بولا اگر اس کا مارکٹ رنٹ آپ لگانے لگو تو جو وہاں پہ پہ پانچ ہزار لوگ گولف کھیلنے آتے ہیں دلی کی سب سے امیر لوگ ایک ایک آدمی کو سال میں ڈیڈڈڈڈ کروڑ روپے کی سبسیڈی مل رہی ہے اور ابھی ایک ایک ایکسسائز چل رہی ہے کہ دلی کے جسنے بڑے بڑے کلپ ہیں ان میں ایک ہی آدمی سارے کلپوں میں ممبر ہے اگر ان کی سب کی سبسیڈی کی الکولیٹ آپ کرو تو ایک ایک آدمی کو بیس بیس پچیس پچیس کروڑ روپے کی سال کی سبسیڈی مل رہی ہے اس گریب آدمی ہم نے بجلی اور پانی مفت دے دیا تو کوئی قصور کر دیا آپ شیشے کے گھروں پر پتھر پھینک رہے ہیں نہیں ہم کسی پہ پتھر نہیں پھینک رہے ہیں آپ نے گولف کلپ کا جھانک کے دیکھو پرائی منسٹر نکلتے ہیں تو سامنے وہی پڑھتا ہے اپنے گھر سے میں مانتا ہوں تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کسی گریب آدمی کو دو سو روپے کی ڈائی سو روپے کی سبسیڈی مل جائے تو اس کے اوپر اتنا ہائے توبہ نہیں کرنی چاہیے ہم جرح اس پہ آئے لیکن ایک چیز ہمیں بتائیے آپ اٹھالیس دنوں تک رہے تو سپوز کیجئے آپ کی بجلی کمپنیوں کو ہی لیا جائے ایسا آپ نے کیا دیکھا کہ کہاں گھر بڑی ہے کیا آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں سب چیز پرائیویٹ سیکٹر تیہ کر رہا ہے پرائیویٹ کمپنیز تیہ کر رہی ہے کیا ہے اسی تھی جیسے میں نے بتایا کتنا بڑا گھوٹا لائن لوگوں نے کیا ہوگا ماننے جب پندرہ برس سے چیزوں کو آروپ لگاتے رہے چیز سرکار پر کیا ہوا اس دور میں اندرونی سچ کیا ہے آج سرکار کا اور پرائیویٹ کمپنیوں کے بیچ کا بلکل لائن بلر ہو گئی ہے کہ سرکار کا کیا کام ہے اور ٹھیکے داروں کا کیا کام ہے دونوں کی بیچ کی لائن بلر ہو گئی ہے جیسے اس کو کلیر کرنا پڑے گا جیسے آپ ایڈوکیشن کو بھی پرائیویٹائز کرتے جارے ہو ہیلتھ کو بھی پرائیویٹائز کرتے جارے ہو پانی کو بھی پرائیویٹائز کرتے جارے ہو تھوڑے دنوں کے اب جیسے پولیس والوں کو آپ نے بجلی کمپنیوں کو دینا شروع کر دیا لائنڈ آرڈر کو بھی دوڑے دن میں پرائیویٹائز کر دوگے یہ نہیں ہو سکتا آپ تھوڑے دن میں جیسٹس کو بھی پرائیویٹائز کر دوگے سرکار کا کیا کام ہے وہ سرکار کرے پرائیویٹ اس کا کیا کام ہے وہ پرائیویٹ کرے اب اس کے اوپر ہمیں چرچہ کرنے کے ضرورت ہے کہ کون کیا کام کرے گا پوری دنیا میں ایک پرائیوٹیزیشن کا دور چڑھا ہے لوٹ کی بات ہو رہی ہے ہندوستان کا یہ سچ ہے کیونکہ ہمارے یہاں کی جو پر کیپٹا انکم اور لوگوں کی استطیق بتلاتی ہے بڑی آسا مانتہ ہے لیکن اب آپ جس راستے پر جانے کی تیاری کرو کوئی ویزن ہے آپ کے پاس میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلا کام کسی بھی سرکار کا ہے نیائی دینا اس کو سرکشہ دینا ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی برشتہ چار مکت بھارت دینا برشتہ چار مکت بیوستہ دینا اس کے بعد اس کا کام ہے شکشہ دینا سواست دینا پجلی دینا پانی دینا اور بھی بہت ساری چیز ہیں لیکن یہ بیسک سب سے بیسک نیسیسٹی آپ کو موقع دلی میں ملا سرکشہ مشکل ہو گئی انہوں نے دینے رکھے انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہونا ہے انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا کرپشن کو لے کر بات کافی کم کی ہم نے جتے ہوں کر سکتے ہیں آتنگ کے ذریعے لگا پتہ نہیں کون اسٹنگ کر لے گا کچھ سسٹم نہیں ہے یہ خوف ہے یہ خوف ہی تو سسٹم ہے سر یہ خوف ہونا چاہیے ہر آفیسر کے مند میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں نے برشتہ چار کیا تو میں پکڑا جاؤں گا یہ خوف پیدا کر دیا اثر ایک مہینے میں یہ خوف اچھا خوف ہے جو گجرات میں خوف پیدا ہو وہ برا خوف تھا آج وہاں کا گجرات کا مسلمان اس خوف میں جیتا ہے کہ میں نے اگر موڈی کی برائی کر دی تو پتہ نہیں میرا کیا ہو جائے وہ خوف برا خوف ہے یہ جو خوف ہوا یہ اچھا خوف تھا پانی کو لے کر شکچہ کو لے کر شکچہ میں ایڈویشن ابھی بھی بچوں کے نہیں ہو پا رہے ہیں نرسلی سکول میں شروعات کی ہے میں سہمت ہوں آپ سے دو چیزیں کرنے کے ضرورت ہے جان بوجھ کے دلی کے اندر سرکاری سکولوں کو برباد کر دیا گیا سرکاری سکولوں میں شکچہ کے اس طرح کو بہت اچھا بنانے کی ضرورت ہے اتنا اچھا بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے پرائیویٹ سکول سے بچوں کو نکال کے سرکاری سکول میں ایک ساتھ گریبوں اور امیروں کے بچے ساتھ ساتھ بیٹھ کے پڑھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پرائیویٹ سکول بند کریں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری سکولوں کو اتنا اچھا کر دیں گے اور پیسے کی کمی نہیں ہے بار بار یہ کہہ رہا ہوں پیسہ بہت ہے نیت کی کمی ہے کئی پہلے منطری ایسے تھے جن کے اپنے سکول چل رہے تھے تو وہ کیوں سرکاری سکولوں کو وہ تو سرکاری سکولوں کو برباد کریں گے تاکہ بچے چھوڑ چھوڑ کے ان کے سکول میں ہمارے کسی کے سرکار آپ پرائیویٹ سکول نہیں چل رہے سرکاری سکول بہت پرتکاتمک لڑائی لڑنے جا رہے ہیں ہم جتنا سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ آپ بار بار نام راہل گاندھی کا بھی لے رہے ہیں نریندر موڈی کا بھی لے رہے ہیں راہل گاندھی کے خلاف تو آپ نے کمار بشواس کو بھیج دیا نریندر موڈی کے خلاف کون جائے گا کہاں سے لڑ رہے ہو یا تو گجرات سے یا یو پی سے دیکھتے ہیں جب ویناوز کریں گے تب دیکھیں گے آپ مسکرار ہیں تو لگتا ہے آپ اس دشا میں جائیں گے نہیں تو دیکھتے ہیں کہاں سے لڑیں گے ابھی تو پتہ ہی نہیں ابھی تو تیوریٹیکل کوششن ہے کیا یہ استطیع بتا رہی ہے کہ دو ہزار چودہ کے لیے آپ اب چناؤ میدان میں اترنے کو تیار ہیں نا بلکل سر دو ہزار چودہ میں چناؤ میدان میں اتریں گے اور بھرشتہ چاری سامپردائک کرمینلز اور یہ جتنے فیملی پولیٹکس ہیں اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو سنسد میں نہیں پہنچنے گے آپ کا لیکن ایک بات ارون پھر ہر ذہن میں آ رہی ہے سلک پہ آندولن آپ نے کیا لوگ آپ کے ساتھ جھٹے آپ سرکار کے بھیتر گھسے آپ وہاں سے نکل کر پھر سلک پہ آ گئے اس پر لوگ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں شاید دھوکہ ہو گیا نہیں کیوں لوگوں کو لگ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے کل آپ کی کا چینل پہ ستاسی پرسنٹ لوگ کر رہے تھے کیجری علم بلکل ٹھیک کیا لیکن دیشتر موبائل سے اور ایس ایم ایس سے تو نہیں چلتا ہے نا آپ کی وہ لوگ بتاتے ہیں ٹیکنلوجی ہے مطلب موبائل ٹیلیویجن بھی ایک ٹیکنلوجی ہے آخری سچ تو نہیں ہے جنتہ کو یہ صاف ہے کہ بھرشتہ چار کے اوپر سرکار گرانے کی اس سے کلیر سکنل ہے کہ ہم وہاں پہ وہ سب کرنے کے لئے نہیں آئے جو سب یہ لوگ ابھی بھی تک کر رہے تھے میرے کو کیا جرور تھی سرکار گرانے کی جوڑ توڑ سے چلتی ہیں سرکارے تو ایک ایک ایم لے بکھتا ہے میں بھی چاہتا تو پیسے کما لیتا اور ایک ایک ایم لے کو دے دیتا دس دس کروڑ روپے کھریدی لیتا سارے خوش تھے یہ کانگریس بھی سارے چپ ہو جاتے یہ بی جے پی والے بھی سارے چپ ہو جاتے کھرید لیتا میں بھی پرنسپلز کے اوپر ہم نے کہا تھا لوگ پال بل ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے لوگ پال بل اگر انٹرڈیوز نہیں کرنے دیا گیا تو سرکار میں بیٹھ کے کیا کریں گے ہم سر ہم نے سرکار گرا دی اب جنتا کے اوپر ہے جنتا کو لگتا ہے ہم نے ٹھیک کام کیا تو ہماری پچاس کی طلاقیں دیں گے مجورٹی آئے گی اس کے بعد اندر جا کے لوگ پال بل پاس کریں گے اور جنتا کو لگتا ہے یہ لڑائی میری لڑائی تھوڑی ہے یہ ان کی لڑائی ہے لڑائی دلی کی سرکار کو لے کری ہو گیا لڑائی دلی کی جنتا کی لڑائی ہے دیش کی جنتا کی لڑائی ہے یہ کیجری وال کی لڑائی نہیں ہے اس دیش کی جنتا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب یہ راجنیتی نہیں چلے گی جو ابھی تک چل رہی تھی اب یہ بی جے پی اور کانگریس والوں کی راجنیتی نہیں چلے گی اب یہ مکیش ہمبانی کی راجنیتی نہیں چلے گی اب اماندار راجنیتی کرنی پڑے گی نہیں راجنیتی دراصل اس دیش کو بھی سمجھئے بٹی ہوئی ہے کتنے راجیں ہیں جہاں نہ کانگریس ہے نہ بی جے پی ہے میں سوئے میں تو الگ الگ پارٹیاں ہیں الگ الگ چہریں الگ الگ چھترف ہیں لیکن کموویش ہر جگہ استطیق ایک جیسی ہے پورے دیش میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ آج کی جو راجنیتی ہے وہ نام الگ الگ ہیں ڈی ایم کے ڈی ایم کے پھلانا ڈیم کا بی جے پی کانگریس یہ سارا کا سارا ایک ہی یہ ایک ہی طرح کی راجنیتی کا نام ہے آج پہلی بار ایک آلٹرنیٹ ایماندار پولیٹکس کھڑی ہوئی ہے اس دیش کے اندر جو کی عام آدمی کی ہی لکھلی ہوئی ہے ہم لوگ کون ہیں ہماری کوئی عوقات نہیں ہیں اسی عام آدمی نے آج نئی طرح کی پولیٹکس شروع کیا ہے اور یہی عام آدمی آنے والے چناؤں میں چناؤں لڑے گا ہمارے پاس کینڈیٹس ہے ہی نہیں عام آدمی خود اپنے کینڈیٹس کھڑے کرے گا چناؤں لڑائے گا ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے ہم کون ہیں طریقہ کون ہو سا ہوا ہے طریقہ جنتا کی بیچ سے نکلے گا طریقہ وہیں وہیں سے ہی ماندار پولیٹکس نکلے گا جتنا وقت ہے آپ کے پاس سر وقت تو ایک مہینہ تو بہت ہوتا ہے ایک مہینے میں تو پوری کے پورے ستہ ہیل جاتی ہیں اور جو اس طریقے سے جو دوسرے دل راجنیتی کر رہے ہیں موجودہ وقت میں یا تو وہ سدھر جائیں اور وہ سدھر نہیں سکتے ان کے سدھرنے کا possibility نہیں یہ بھری پڑی ہے ایک میسیج ہو ہے کہ آپ ہیرو بن گئے ہیں ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں میں دوسری چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ ستہ پکڑنا چاہتے ہیں اپنے ستہ چھوڑ دی ستہ اس لیے چھوڑ دی کیونکہ ستہ چاہیے بڑی ستہ چاہیے میں پردھان منطری کا دعویدار نہیں ہوں میں نے کہیں دعویدار نہیں رکھ رکھے پتہ نہیں لوگ سوال لڑوں گا بکھی نہیں لڑوں گا میرے کو کوئی ستہ نہیں چاہیے سر پہلے اپنی نوکری چھوڑ کے آیا تھا اس لیے نہیں چھوڑ کے آیا تھا کہ میرے کو وہ کرنا تھا دو ہزار میں نوکری چھوڑی تھی میں نے اپنی دو ہزار سے میں نوکری پہ نہیں جا رہا پہلے جھگیوں میں جا کے کام کیا تھا میں نے تین چار سال تک جھگیوں میں لڑا تھا پھر رائٹو انفرمیشن کی لڑائی لڑی تھی پھر پانی کے جللی کے اندر پرائیوٹائیزیشن کی لڑائی لڑی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے لوگ پال کی لڑائی لڑی تھی تو ستہ کے لیے نہیں آئے ایک استھرتا لیکن نہیں ہے استھرتا کس کی زندگی میں ہوتی ہے جھوپڑ پٹیوں کی حالت دیش میں وہی ہے آٹی آئی میں ابھی بھی سارے سوال کے جواب نہیں ملتے ہیں یاترہ ہے در جھوپڑ پٹی کا بھی کام نہیں ہو میں نہیں کہہ رہا میں مانتا ہوں کہ جھوپڑ اب اس کے دلی سرکار کے اندر آئے تھے کہ سرکار کے راجنیٹی بدلنی پڑے گی دیرے دیرے یہ سمجھ میں آنے لگا کہ ساری چیزوں کے جڑویں گندی راجنیٹی ہے جب تک اس دیش کی راجنیٹی صاف نہیں کی جائے گی تب تک سمجھان نہیں ہو سکتا آپ کا اپنا نیجی ویو کیا ہے کیونکہ بار بار ایک سوال اٹھتا ہے اس دیش میں مدہ نریندر موڈی ہوتے ہیں تو دوہجار دو کے دنگی ہو جاتے ہیں مدہ راہل گاندی بنتے ہیں تو ویراست کی راجنیٹی اور چوراسی کے دنگی آ کر آپ کے اپنے ویو کیا ہے ان سب کے بارے روٹ میں ستہ کی راجنیٹی ہے ستہ کو پانے کی راجنیٹی ہے ستہ کو پانا ہے اس کے لئے سکھوں کا قتل عام کرانا ہے تو سکھوں کو مروا دو مسلمانوں کا قتل عام کرانا ہے تو مسلمانوں کو مروا دو جتنا برشتہ چار کرنا ہے برشتہ چار کرو کچھ سارے کارپوریٹ کندے نہیں اچھے بھی ہیں لیکن کچھ چند کارپوریٹس کے ساتھ مل جاؤ ان سے پیسہ لو پیسہ باٹو چناؤں کے اندر جیت کے آ جاؤ پھر لوٹو دیش کو پھر پیسہ باتو ستہ سے پیسہ پیسے سے ستہ یہ راج دیتی ہے اسی کو ختم کریں آپ کا ووٹ بینک کون سا ہے پھر سر ہمارا ووٹ بینک وہ سارے دبے کچھ لے لوگ ہے جیسے آپ ہی کے پرشن میں تھا کہ آپ نے بجلی تو کیون ان لوگوں کو دے دی لوگ کہہ رہے ہیں اسی پرسنٹ لوگ اس دیش کے ایسے ہیں جو کہ پاورٹی لائنگ کے نیچے رہتے ہیں بہت گریب ہیں اس دیش کا گریب آدمی اس دیش کا مرہ کچھ ل آدمی اس دیش کا میڈل کلاس والا جو آدمی اس دیش کے اندر ایماندار راج نیتی چاہتا ہے وہ ہمارا ووٹ بینک ہے وہ عام آدمی ہے جو آج اس دیش کی راج نیتی کو چوس کے اپنے لیے پیسہ بنا رہا ہے وہ خاص آدمی ہے وہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے دیش کے ٹاپ تھری کلنایک کون سے ہیں دیش کے ٹاپ تھری کلنایک ہیں برشتہ چار مہنگائی اور سمپردائیتہ ان کا چہرہ کس کے سامنے ہے چہرہ کون طرق کے سامنے ہیں ان کے چہرے ہیں بی جے پی کانگریز ڈی ایم کے اے ڈی ایم کے پھلانا ڈھمکا یہ ساری پارٹی ہیں ان کے چہرے ہیں اور نائک کون ہے نائک اس دیش کا عام آدمی ہے اس دیش کی جنتہ ہے کوئی چہرہ نہیں ہے اروینڈ کیجریوال کوئی چہرہ نہیں ہے اروینڈ کیجریوال کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ارونڈ کیجریوال کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ارونڈ کیجریوال کچھ بننا چاہتا ارونڈ کیجریوال کیول اس عام آدمی کی آواز ہے تو نعرہ کیا ہوگا دوہزار چودہ کے چناؤں میں جانے کے لیے سر نعرہ تو ابھی کچھ سوچا نہیں ہے پر آپ سے بیٹھ کے کچھ کر لیں گے کہ برشتہ چاروں مہنگائی سے مکتی چاہیے لیکن ایک چیز ہے یہ ایک میرے کو ایک چھوٹی سی چنتہ یہ تھی اب یہ مکے شمبانی کے خلاف ایفائر تو درج کرا دی انہوں نے ہماری سرکار گرا دی کس نے گرا دی اب بار بار بول رہا ہے مکے شمبانی گرا دی سرکار نہیں نہیں یہ کانگریس اور بی جے پی والوں نے مل کے مکے شمبانی نہیں کہا ہوگا مجھے تو پتا نہیں لیکن مکے شمبانی مطلب بار 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 بول پھر کیوں کہا ہوگا ان کو لگا چلی ایک اچھی استطیب بنی ہے مکے شمبانی صحیح اگر کانگریس کہہ رہی ہے کہ مکے شمبانی کے خلاف ایفائر انکنسٹیٹوشنل ہے کیوں کہہ رہی ہے سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اس کو کوئش کر رہی ہے دیش کے چالیس فیزدے کمپنیوں میں حصے داری مکے شمبانی کی ہے اس دیش میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس میں مکے شمبانی کا نام بار سرکار نے سونکچروں میں لکھ رکھا ہے مکے شمبانی اس دیش کا وکاس کر رہی ہے گیارہ کورپیٹ سیکٹر اس دیش کو چلا رہے ہیں ساٹھ سرسس فیزی حصے میں اس میں کیا پکتی ہے سر یہی تو سارا کا سارا کہ بھئی آج ایک عام آدمی اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کتنے روپے سے کم کی بیس روپے تیس روپے سے کم کی جندگی جی رہے ہیں پر ڈے کے حساب سے ان کی منتھلی انکم کتنی ہو گئی چھے سو روپے پانچ سو روپے اور کہتے ہیں سفٹی تھاؤزن روپیز اب ہماری پر کیپٹا انکم ہو گئی تو ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں تو سر کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے کتنی زیادہ اینوملی ہے کتنی زیادہ انیکوالیٹی ہے ہم کو ایک چیز بتائیے آپ تیہ کر رہے ہو دوہزار چودہ کی دشاہ میں ہم لوگ بڑھ جائیں پارلیمنٹ میں جتنی بڑی تعداد میں کروڑپتیوں کی پرسنٹیج ہے اتنا اس دیش میں بھی نہیں ہے اسی بار جتنے لوگ راجی صفحہ میں پہنچے اس میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انٹھاون میں سے اکیانون لوگ کروڑ پتی ہیں سفٹی ون اب جو پارلیمنٹ کے بھی تر لوگ پہنچ رہے ہیں آپ نے کوئی کٹیگری تیہ کروگے کہ جنتہ بولے گی کہ ایسا ہے کہ اس علاقے کے سب سے رئیس بکتی کو لڑا دیجی آپ لڑا دوگے کچھ تیہ پیمانہ ہوگا کس طرح کی سنسط بننی چاہیے آپ نے نام لے لیا تھا جھٹکے میں جو کرپٹ ہیں جن کے اوپر کچھ حروپ ہیں ہم ان کے کلاف کنڈیٹس کو کھڑا کر دیں گے کیا ہے ویزن پارلیمنٹ کو لے کر آپ کے دماغ میں کچھ ہے سر ایسے لوگ جانے چاہیے سنسط کے اندر جو دیش کے بارے میں سوچتے ہیں کون نہیں سوچتا ہے کوئی نام بتائیے کون نہیں سوچتا ہے ویجا مالیہ سوچتا ہے موکی شمبانی سوچتا ہے اس قسم کے لوگ سوچتے ہیں جو چناؤ لڑکر یہ دونوں نہیں آئے ہیں وہ تو پیسے سے آگئے پیسہ دیا جاتا ہے راجی صفحہ میں تمام لیجئے ہوتی ہے خرید پر ہوگتا ہے خرید پر ہوگتا ہوتی ہے تو یہ بند کرنی پڑے گی راجی صفحہ کا بند کر دیا لیکن آپ تو لوگ صفحہ کے لیے جا رہے ہیں لوگ صفحہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ مجھے نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کے بارے میں سوچتے ہیں مجھے نہیں لگتا ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ دیش کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اماندار ہوں جو دیش کے بارے میں سوچتے ہوں اور جنتہ کے بیچ سے نکل کے آئے ہیں آپ نے کہا جنتہ کہہ دے گی کہ کسی پیسے والے کو دے دو اگر کوئی پیسے والا اچھا ہے تو پیسے والے کو بھیج دو مرمون سنگھ دیش کے بارے میں سوچتے ہیں مجھے نہیں لگتا پیچی دمرم مجھے نہیں لگتا اکی انٹونی مجھے نہیں لگتا اکی انٹونی کا میں نہیں کہہ سکتا لوگ کہتے ہیں اماندار آدمی ہیں سلمان خرشید نہیں مجھے نہیں لگتا کمالنات نا بلکل بھی نہیں کوئلا منتری اگروال نا سوال ہی نہیں ہٹتا سر کیابینٹ میں کوئی شخص لگتا ہے کون سوچتا ہے آپ خود ہی بتائیں آپ تو اتنے بڑے پتر کھا رہے ہیں کون سوچتا ہے دیش کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا یہ لوگ کیا سوچ کے پھر سبتہ میں اور کیوں ہٹتے ہیں سبتہ سے پیسہ پیسے سے سبتہ یہی کھیل چل رہا ہے اور آپ اسے بدل دیں گے میں نہیں بدلوں گا اس دیش کی جنتہ بدلے گی کتنی سیٹوں پر چناؤ روڑیں گے ابھی کچھ نہیں گئے سکتے میں نے بتایا نا یہ جو جو ہے بھرہ کرپٹ کرمینل کمینل اور ڈائنیسٹک اس کیٹگری کے جتنے لوگ ہیں سب کے کھلا سمجھے نام لڑیں گے جو پڑ پٹی میں کام کیا جو آٹی آئی کے لئے سنگھرش کیا جو جن اندولن لے کر جن لوگ پال کی بات کہی اور ان چاس دن جو بدان سبا کے بھیتر گجارے ہیں سچی والے میں سب سے بہترین دن کون سے تھے سب سے بہترین دن وہ تھے میں نائنٹی 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 ٹو کے بیچ میں کچھ دن میں تیرسہ اور ان کے ساتھ گھوما تھا اور سوچھند روپ سے اس دیش کے کئی گاؤں میں گھوما تھا ان دنوں میں نورٹ ہیسٹ میں میں کافی گھوما تھا پھر ادھر آ کے کئی گاؤں میں گھوما تھا ہریانہ کے اس وقت جو بھارت کو دیکھنے کا موقع ملا تھا اتنے سوچھند روپ سے کبھی بھی بھارت کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور سب سے ورسٹ اور خراب دن بڑا مشکل ہے کہنا مجھے پتا آپ کا اشارہ کس طرف ہے کیا ہے ہمارا کوئی اشارہ نے بتایا آپ نے بہت چونکہ جیون کئی طریقے سے جیا ہے دیکھیں اب آپ جانا چاہ رہے ہیں لوگ سبح کی دشاں میں اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس دیش کو آپ جاننا چاہیے کہ اروند کیجریوال نے جو جیون جیا ہے اس میں وہ خود کو کہاں پر ٹھہراتے ہیں اور کہاں پر صحیح اور غلط مانتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے میں کیول یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کیجریوال امپورٹنٹ ہے اور نہ اس کے جندگی امپورٹنٹ ہے یہ دیش بہت امپورٹنٹ ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور مجھے سیریس کی یہ لگتا ہے اس کو ایک ہی آدمی پچا سکتا آج اس دیش کو وہ ہے عام آدمی اگر لوگ آج کھڑے نہیں ہوئے بھگوان نے قدرت نے ایک موقع دیا ہے جب دیش کے اندر آج ایک اوبال تو پیدا ہو گیا ہے اور اس اوبال نے دیش کی جنتہ کو جوڑ بھی دیا ہے اگر ابھی کچھ نہیں ہوا تو مجھے امید نہیں ہے کہ آنے والے کئی سالوں کے اندر کچھ ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی موقع آخری سوال آپ کے پیچھے بھگت سنگھ کی تصویر لگی ہوئی ہے آپ کے کمرے میں میں نے دیکھا کوئی دوسری تصویر نہیں ایک بڑا اچھا سنیوگ تھا بتاتے ہیں چودہ فروری کو یہ شاید بھگت سنگھ کو فانسی کی سزا کے آرڈر ہوئے تھے آزادی کے دیوانوں سے پریزنہ ملتی ہے یہ بھی آزادی کی دوسری لڑائی ہے بہت ساری چیزیں آزادی کے وقت ادھوری رہ گئی تھی ان کو پورا کرنے کا ٹائم آگیا ہے یہ ستہ کے کلے توڑنے کا ٹائم آگیا ہے یہ ستہ کے کلے توڑ کے ستہ جنتہ کے ہاتھ میں دینے کا ٹائم آگیا ہے جنتہ نرنے لے ہم اس نرنے کو پالن کریں آج جنتہ سب پوری اُلٹی ہے سرکار نرنے لیتی ہے جنتہ دین ہین دکھی آتھ جوڑ کے کھڑی رہتی ہے نیتاؤں کو پانچ سال میں ایک بار چھنا جاتا ہے وہ پانچ سال میں صرف جب جاتی ہے جنتہ ان سے کچھ مانگنے کے لیے تو کتے چھوڑ دیتے ہیں سیکیورٹی گارڈ اندر نہیں گزنے دیتے ہیں یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ کو پتہ اس دیش نے بھگت سنگھ کو شہید نہیں مانا ہے بہت گلت ہے سوال گلت نہیں ہے سوال اس سوچ پہ ہم آ رہے ہیں جس سوچ کو لے کر آپ سڑک پہ آمدولن کرتے ہیں میں سہم ہوں تو آپ سے تو وہ سوچ کن لوگوں کے کس نے نہیں مانا شہید ہے جنتہ نے تو مان لیا اس روستہ نے نہیں مانا کانگریس اور بی جے پی والوں نے نہیں مانا ان کو کون پوچھتا ہے شہید بھگت سنگھ کو آج کسی بچے سے پوچھ لیجئے بھگت سنگھ کا نام وہ پولے گا شہید بھگت سنگھ شہادت کے جنتہ نے تو مانا جنتہ کی دل میں تو وہ بہت بڑے شہادت شہید ہیں جنتہ نے تو مان لیا انہوں نے نہیں مانا ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے اس روستہ کو چیلنج کرنا ہے اس روستہ کو اس سوچ کو بدلنا ہے اس کا مطلب ہے جو سسٹم اس دیش میں چل رہا ہے اس کے کوئی سروکار نہیں ہے عام لوگوں سے اس کے کوئی سروکار نہیں ہے عام لوگوں سے میں دو دن ابھی سنسط جدان صبح میں بیٹھا میرا تو پہلا ایکسپیرینس تو پہلی بار چنال لڑکے گیا تھا شناب بھاشن دیتے ہیں جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے جنتہ کی چیز مائک توڑتے ہیں کہتے ہیں سمویدھانک ہے ہم کہتے ہیں برشتہ چار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سمویدھانک ہے خود مائک توڑتے ہیں وہ سمویدھانک ہے مائک اور بڑے بڑے لکھے دار بھاشن دیتے ہیں ایک بڑے نے کہا یہ ویدھان صبح تو مندر ہے مندر کی طرح ہے میں نے کہا مندر میں جا کے مورتی توڑتے ہو کیا مندر میں جا کے گیتہ پھاڑتے ہو کیا پیپر پھاڑ دیتے ہیں پیپر گیتہ کے سمان ہوئے نا اگر مندر ہے تو یہ پیپر پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یہ ویدھان صبح ہے یہ سنسد ہے اور یہ ہمارے سنسد ہے ان سے امید ہے سر کچھ نہ کچھ تو گڑھ وڑ ہے اس پورے سسٹم کے اندر اس پورے سسٹم کو بدلنا پڑے گا اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر چھینٹا کشی کرتے ہیں یہ بھاشن ہے تمہارے کہتے ہیں ڈسکرشن چرچہ ہو رہی ہے بل کے اوپر یہ چرچہ اور سارا کام سمویدھان کی نام پہ ہوتا ہے سارے ککرم کریں گے اور کہیں گے سمویدھان کی مطابق کام کر رہے ہیں اور ہم برشتہ چار کے خلاف افائر کر دے تو اسمویدھانی کے ہم کہتے ہیں لوگ پل بلہ برشتہ چار کی خلاف تو کہتے ہیں ہم نے افائر کر دی تو کہتے ہیں کئی بار لگتا ہے ہمارا اگزسٹنسی ہم ویدھانی کے اس دیش کی چنتہ ہی ہے سمویدھانی کے سمویدھانی تو بس بی جے پی اور کانگریس والی ہیں یہ بہت بڑا سوال کھڑا کرو ایک بات بتائی ہمیں ہم نے دیکھا تھا دوہجار نو میں صرف انتیس کروڑ ووٹ پڑے تھے کانگریس سختہ میں پہنچی ہے صرف ساڑھے گیارہ کروڑ ووٹ لے کر ووٹر کی تعداد ستر کروڑ تھی لوگوں کا وشواس اٹھتا جا رہا ہے کل میں نے بھاشن میں بھی یہی بولا تھا سر ویدھان صبح میں میں نے کہا یہ سب کام کروگے جنتہ کا وشواس اس ویمستہ سے اٹھتا جا رہا ہے دیرے دیرے یہ جنتہ بندوق اٹھا لے گی کیوں مجھبور کر رہے ہو جنتہ کو جنتہ میں نے کہا آج تو یہ ساری جنتہ دیکھ بھی رہی ہے تمہارا ڈیبیٹ یہ سارے کیمرے لگے پڑے ہیں میں نے کہا یہ یہ ہے ہم لوگوں کا یہ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہو کیوں وشواس توڑ رہو پھر جنتہ کہتے ہیں کیا کریں گے چناؤ میں جا کے کیوں کون خراب کر رہے گا اپنے چناؤ میں جا کے اس لئے جنتہ کا بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس ویبستہ کے اوپر سے جنتنتر کے نام پہ سمویدھان کے نام پہ سارے کو کرم کرتے ہیں یہ لوگ ان ٹوٹے ہوئے بھروسے کو جلا کر جگہ دو گے اور دوہزار چودہ سب سامنے آئے میں کوشش کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جنتہ کو کرنا بڑے گا ایک آخری بات دوہزار چودہ کچناؤ میں اس دیش کی جنتہ سے آپ کا ٹیوان ہے آپ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اب اس جنتہ سے آپ کا ٹیوان میرا جنتہ سے یہ کہنا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا جنتنتر جنتہ کے دوارے جنتہ کے لئے جنتہ کا ہوتا ہے آپ کو گھر سے باہر نکلنا بڑے گا جنتنتر کتم ہو جائے گا بھارت کتم ہو جائے گا بھگوان نے اللہ نے واہی گروہ نے ہم کو قدرت نے ایک موقع دیا ہے جب سارا دیش ہی کٹھا ہوتا جا رہا ہے اس بار باہر نکلو اور اس بار یہ بی جے پی اور کانگریس نام کی جو ویوستہ بن گئی ہے جس کو مکیش ہم بانی چلا رہا ہے اس کو ہمیں دھوست کر کے اور ہمیں اماندار سرکار بنانی ہے اماندار راجنیتی اس دیش میں قائم کرنی ہے تب ہی آپ کے بچے اور آپ کے ہمارا بھوشش یہ تو یہ بھارت ہی نہیں بچے گا لوگ بھروسہ چاہ رہے ہیں سنسد میں بھیج دیں گے سرکار بنوا دیں گے تو کئی پھر تو نہیں بھاگ جائیے گا نہیں سارا ہم بھاگنے والے نہیں ہیں یہ بھاگنا نہیں ہوتا اس کو بھاگنا نہیں کہتا اس کو سنگرش کہتے ہیں سنگرش اندر رہ کے ہوگا تیچڑ صاف کرنے کی بات آپ نے کہی پی میں نے ویدان صباح میں یہی کہا تھا کہ جب آم آدمی پارٹی بنی تھی ہم نے کہا تھا سڑک پہ بھی اندولن کریں گے اور سنسد میں بھی اندولن کریں گے میں نے کہا آج اس ویدان صباح کی دیواروں کو تو اندولت کر دیا ہم نے آج اس ویدان صباح کی ہوا کے اندر ازادی کی خوشبو آ رہی ہے اب اس خوشبو کو ہمیں سنسد کے اندر لے جانا ہے اس خوشبو کو سنسد کے بھیتر لے جانا ہے میرے خیال سے یہ لکیر آنے والے وقت میں اس دیش میں کیا کوئی دشا دے پائے گی ارون کی جویال مانی ہے نہ مانی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شخص پچاس دن اب ہوئے ہیں اب سلک پر ایک نئے انداج میں آئے گا اس بھروسے کے ساتھ آئیں گے نا شکریہ بہت بہت شکریہ فیلال اتنا ہی